بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرِ دلحجہ کی فضیلت جیسا کہ حدیث آپ کو ترمی شریف میں حدیث نمبر چھہ سو نواسی پہ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ پہ حدیث مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرِ دلحجہ میں اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزہ کے برابر ہے سواب کے اعتبار سے اور ہر رات کی عبادت سب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اب جب روزہ کی بات آگئی ہے یہ میں بالکل واضح الفاظ میں سراحتاً بتا دینا چاہتا ہوں اس کی تاریخ جو ہے ایک تاریخ سے لے کر یعنی دلحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک یہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ دس تاریخ میں روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ وہ ان دنوں میں پانس دن ایسے ہیں جن میں حرام ہے روزہ رکھنا اور دس دلحجہ میں یعنی بقرعید کے دن عدل اضحہ کے دن روزہ حرام ہے اس لئے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک کسی بھی دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اگر نو دن روزہ رکھتے ہیں تو ہر دن ہی فضیلت ملے گی آپ کو اگر کوئی ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو ایک دن فضیلت مل جائے گی دو دن روزہ رکھا تو دو دن کی فضیلت مل جائے گی اور ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں اس کو ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا ثواب سبے قدر میں عبادت کے برابر ہے یہ بھی بہت زبردست فضیلت ہے اس لئے یہ مت سمجھیں کہ ایک ہی رات عبادت کرنی ہے آپ دو رات تین رات چار رات بھی مسلسل نو راتیں بھی آپ عبادت میں لگا سکتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے اس کو ضرور عمل میں لائیں یہ کام یا اور روزہ وغیرہ یا عبادت رات میں ہو چاہے تحجد کی نماز ہو یا اور دیگر عبادت ہوں ضرور کریں اور عبادت میں زیادتی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو نوز الحجہ کی فضیلت ہے یوم عرافہ کی اس کا مسئلہ ذرا الگ ہے اس کے مطالق مستقل ویڈیو آئے گی یہ جو فضیلت میں نے بتائی ہے یہ ایک دلعجہ سے لے کر نو دلعجہ تک مکمل دنوں میں ان تمام نو دنوں میں شامل ہے اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں